کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، کیوں نہ کریں جو لگے سہی، سب اپنی سوچ میں ڈوبے، تیری سوچے یہ کسے پڑی، ہمیشہ خفا خفا رہنا، عادت کی کوئی بھلی نہیں، جیست کو سمجھنے نکلے، خیر نادا تم پہلے نہیں، ہار اور جیت سب بے مانی، گر دل سے تم کھیلے نہیں سمجھکار، آپ سن رہے ہیں، The Creative Zindagi Podcast with me, Gaurav Sina تو کچھ ہفتوں کے گیپ کے بعد اس شائری سے شروعات تو ہوئی ہے، پر یہ اپیسوڈ شائری والا نہیں اور نہ ہی کہانی والا ہے اپریل کا جو مہینہ ہے یہ گرم موسم لے کر آتا ہے اور اس بار تو گرمی کی شروعات ٹھیک ویسی ہی ہوئی جیسے ایک زمانے میں شریلنکہ کے جیسوریا اور کالو بھترانہ پرکٹ میں اوپننگ کرتے تھے مطلب آتے ہی دھواندار بیٹنگ، ہر بول پہ باؤنڈری تو وہی حال کچھ اس بار گرمیوں کا بھی ہے اپریل میں ہر دن چالیس دگری پار ایسے میں دماغ کو شانت رکھ پانا بھی ایک اچھیومنٹ ہے اوپر سے اس مدر آف ڈیموکریسی یعنی اپنے دیش میں چناؤ بھی ہیں اور وہ بھی بڑے والے تو ماحول اور بھی زیادہ ہیٹڈ ہے تو جو شائری تھی اس میں موٹیویشن کا تھوڑا سا ڈوز تھا کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی کیوں نہ کریں جو لگے سہی سب اپنی سوچ میں ٹوبے تیری سوچے یہ کسے پڑی تو یہ جو اپیسوڈ ہے یہ بھی بس اسی موٹیویشن کے ڈوز پر ہے اگر آپ خود کو کسی دویدہ میں پا رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کی چل کیا رہا ہے لائف میں چاہے وہ کوئی بھی ریزن ہو اس وجہ سے یا پھر وہ جو ڈائلوگ تھا مسان مووی کا یہ سالہ یہ دکھ کہے کو ختم نہیں ہوتا بے تو اس دکھ کو ختم کرنے کی گیارنٹی نہیں پر ایک ٹیکنیک یا لائف ہیک پر بات کرتے ہیں تو ایک لائف اگزامپل سے سمجھتے ہیں اس بات کو یہ ایک ڈسکلیمر ہے کہ یہ اوریجنل تھوٹ نہیں ہے ایک بک میں ہی پڑا تھا میں نے بھی وہیں سے اس پاڈکاست کا ایڈیا آیا تو ایزیوم کرو کہ میں نے ایک گلاس دیا ہے آپ کو جس میں گندہ پانی ہے دھول مٹی کے کن اس میں ہے اور آپ اس پانی کو ساف ساف نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ پینے لائک نہیں ہیں یا پھر جیسے وہ کبھی سپلائی میں گندہ پانی آ جاتا ہے ٹھیک اسی طرح کا پانی ہے اس گلاس میں تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس پانی کو ساف کیسے کریں گے تو کیا آنسر ہوگا زیادہ نہیں صرف دس سیکنڈ سوچو and your time starts now تو جو اکثر جو آپشن سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ filter کر لیں گے یعنی اس کو پانی کو چھان لیں گے یا پھر boil کر کے ساف کر دیں گے پر جو best طریقہ ہے اس میں ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں بس گلاس کے پانی کو settle ہونے دینا ہے آرام سے اور کچھ time میں جو اس میں جو dust ہے جو دھول ہے وہ settle ہو جائے گی اور پانی خود پر خود صاف ہو جائے گا تو امانداری سے بتانا کی کیا آیا تھا دماغ میں ان تینوں option میں سے تو اپنا جو دماغ ہے وہ بھی اسی پانی کے گلاس جیسا ہے اور اس کا جو natural state ہے اس میں یہ clear ہی ہوتا ہے پر جب بھی اتھل پتھل ہوتی ہے تو ہم extra try کرتے ہیں کہ filter کر لیں یا boil کر لیں اور اس کو جلدی جلدی ہم صاف کر لیں اور ایسا کرنے سے اتھل پتھل جو ہوتی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے تو یہاں کبھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم جتنا سوچتے ہیں اتنی زیادہ الجن جو ہماری دماغ کی ہوتی ہے وہ کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتی جاتی ہے جبکہ ضرورت ہے too much thinking سے چھٹکارہ پانے کی تو اگر یہ دکھ کاہے ختم نہیں ہوتا والا فیس چل رہا ہے یا کوئی اور confusion ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک signal ہے ایک sign ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہیں اور time ہے relax mode on کرنے کا پھر اپنے آپ جو الجن ہے وہ کم ہو جائے گی اور جو آپ کا راستہ ہے وہ صاف صاف نظر آنے لگے گا اس کو ایک چھوٹے سے example سے اور سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے آپ کسی دلدل میں فض گئے ہیں تو اس وقت اگر آپ اپنے ہاتھ پہ جتنا ماریں گے آپ اس دلدل میں اتنی جلدی اور دھستے چلے جائیں گے اور اگر آپ اپنے آپ کو still چھوڑ دیں گے زیادہ effort نہیں لگائیں گے ہاتھ پہ نہیں ماریں گے تو آپ کو اور سمجھ مل جائے گا اس دلدل سے باہر نکلنے کے لئے اور ہو سکتا ہے کوئی اور آپ آ کے آپ کی help کر دے یا پھر آپ کو کہیں سے کوئی رسی یا کچھ پکڑنے کے لئے مل جائے اور آپ اس سے باہر نکل پائیں پر اگر آپ جتنا زیادہ ہاتھ پہاں چلائیں گے اس دلدل میں اتنی ہی زیادہ ڈوپتے چلے جائیں گے تو اپیسوڈ کی شروعات ہم نے اس شائری سے کی تھی تو انڈ میں وہی لائنز دوہر آ لیتے ہیں جیست کو سمجھنے نکلے جیست یعنی زندگی خیر نادہ تم پہلے نہیں ہار اور جیت سب بے مانی گر دل سے تم کھیلے نہیں جو مزہ ہے وہ کھیلنے میں ہی ہیں جیسے سانتس جیسوریا اور کالو وطرانہ کیا کرتے تھے اور اگر کھیلنگے تو ہار اور جیت تو سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہے گی امید ہے یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اور جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کی ساتھ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سن رہے تھے The Creative Zندگی Podcast with Gaurav Sinha موسیقی